ہمیں شدید بھوک لگ رہی ہے اور ہم ڈون رہے ہیں کہ پاکستانی ریسٹرانٹ تو پاکستانی ریسٹرانٹ تو نہیں ملا لیکن ہمیں یہاں پہ ایک انڈین ریسٹرانٹ مل گیا چھوٹا سا ریسٹرانٹ تھا کچھ چیئرز نیچے لگی ہوئی تھی کچھ اوپر لگی ہوئی تھی اور کچھ جو تھی وہ باہر لگی ہوئی تھی وہاں پہ کافی زیادہ انڈین لوگ کھانا کھا رہے تھے کافی زیادہ دھوپ میں چلنے کی وجہ سے گرمی لگ رہی تھی تو ہم نے سوچا باہر بیٹھ جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد اتنی تیز ہوا چال رہی تھی کہ ہمیں سردی لگنا شروع ہو گئی ریسٹرانٹ تو چھوٹا سا تھا لیکن اس کے منیو میں بہت زیادہ چیزیں تھی آلموسٹ اس میں ون فورٹی فائیو آئیٹمز تھے اس میں دیسی کے ساتھ سا پورچگیز کھانے بھی شامل تھے اس ریسٹرانٹ کا نام ہے فوڈ کورٹ اور یہ بلکل بلکل پاس ہے جہاں سے آپ بوٹس میں بیٹھتے ہیں وہاں سے تقریباً پانچ منٹ کا راستہ ہوگا اس کا آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ہم بھی گوگل پہ سرچ کر کے یہ تھے وہاں پہ کیونکہ یہ انڈین ریسٹرانٹ تھا تو اس میں حلال فوڈ نہیں تھا اس لیے میں نے اپنے لیے مٹر پنیر منگوا اور ساتھ میں نان اور بوئیز نے اپنے لیے چکن ڈانر اور فرائز منگوائے باہر بہت زیادہ ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تھی تو ہم لوگ اندر آگئے کافی صاف سترہ ماحول ہے اور سیٹ اپ بھی بہت اچھا کیا ہوا تھا کلر کومنیشن بھی بہت اچھا تھا اس کے علاوہ ایل سی بھی لگی ہوئی تھی ساتھ تو اس پہ گانے لگے ہوئے تھے اشارہ ٹک نہیں رہی تھی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے بس بی بی چیئر منگوال اور اس پہ بٹھا دو اس کو وہاں سے پھر ہلنے سکتی یہاں پہ کچھ لوگ بہت ہی مصروف ہیں میرا آرڈر تو آ گیا ہے مٹر پنیر اور نان باقی لوگ ابھی ویٹ کر رہے ہیں اپنے آرڈر کے لیے چکن ڈانر کا وہ بتا رہے تھے کہ وہ خلال لے کے آتے ہیں اس وجہ سے پھر بوئیز نے چکن ڈانر آرڈر کیا دیکھنے میں تو بہت ہی یمی لگ رہا ہے لیکن ابھی ویٹ کرنا پڑے گا تاکہ سب لوگ یہ کٹھے کھائیں اوف شکر ہے اتنا ویٹ کرنے کے بعد ان کا آرڈر بھی آ گیا چکن ڈانر اور ساتھ میں فرائز پتہ نہیں کیوں دیکھنے میں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں جب بھی چکن ڈانر کھاتی ہوں تو میرا دل ہراؤ ہو جاتا ہے ٹھائی اللہ خلال لہے رہیم دیکھنے میں تو بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے مسالہ بھی اور کھانا بھی اب کھا کے بتاتیوں یمی بہت مزے کا میں تو آپ کو فلی ریکمینٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ جب بھی کبھی اویرو میں جائیں اور آپ کو پاکستانی یا انڈین فوڈ کی تلاش ہو دیسی فوڈ کی تلاش ہو تو آپ لازمی یہاں پہ فوڈ کورٹ میں جائیں یہ جو بولو مولو سے بھائی ہیں یہ بہت اچھا ڈین کرتے ہیں اس کے علاوہ کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے بہت زیادہ اور اگر آپ پہلے کبھی یہاں پہ گئے ہیں تو اپنا ایکسپیرنس کمنٹ سوکس میں لازمی شیئر کریں اور میرے چینل کا سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ